اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے حبشان گرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے شاہ رطیف ٹون میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان دو طرفان فائرنگ کے دبادلے کے بعد لوٹ مارکی سو سے زائد وعدتوں میں ملوث تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایم نیوز کے بیروز چیف زلفکار علی جی زلفکار آگاہ تیجھے کہ اس حوالے سے جی بلکل اس حوالے سے ایس ایس پی ملیر اور خان بہادر کا کہنا تھا کہ ڈاکوں کا گروہ شہری سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہا تھا کہ شاہ لطیف ٹون پولیس سے ملزمان کا سامنا ہو گیا ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پالٹی پر فارنگ کر دی پولیس کی جوابی فارنگ کے بعد تین ملزمان محمد اسلم فرمان اور ممتاز علی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا انہوں کا بتانا تھا کہ گرفتار ملزمان کے تین ساتھی فرار ہو گئے جبکہ زخمی ڈاکوں کو طبیع امداد کے لیے اسبطال منتقل کر دیا گیا اسچو شاہ لطیف ٹون کا بتانا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلاح چھینے گے موبائل فونز اور دیگر سامان برامد ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کا گروہ زیلا ملیر سینٹرل ایشٹ اور کرنگی کے علاقوں میں لوٹ مار کی سو سے زائد وارداتوں میں ملوث تھا ایسا چو کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان اسلام اور فرمان پہلے بھی پولیس سے مقابلوں کے دوران گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں جی بہت شکریہ ازولفکار تفصیل لا سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتاہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز